اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ مل کر بہت ہی ٹیسٹی شربت بنائیں گے بہت ہی مزیدار یہ شربت بنتا ہے اور گرمی میں ہمارے یہاں اس سے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو چلیے بناتے ہیں شربت تو ہاں ہم یہاں پر بنائیں گے بیل پتھر کا شربت آپ کے یہاں اسے کس نام سے جانا جاتا ہے تو آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا بہت ہی مزیدار یہ شربت بن کر تیار ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم اسے چاروں طرف سے اس کی پٹائی کریں گے تاکہ یہ اچھے سے کھل جائے کیونکہ ہمیں اس کا پلپ باہر نکالنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے اچھے سے کھول لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزیدار سا یہ اندر سے نکلا ہے کلر دیکھئے کتنا خوبصورت اس کا کلر ہے یہ شربت بننے کے بعد بھی اسی طرح کا خوبصورت رہنے والا ہے اب ہم اس کا پلپ الگ کر لیں گے تو اس طرح سے سمون سے ہمیں سارا پلپ اس کا الگ کر لینا ہے تو ہم نے یہ سارا اس کا پلپ نکال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسے ایک بڑے سے برطن میں ٹرانسفر کریں گے کیونکہ اس کا جو شربت بنے گا وہ ہمیں خوبصورت چاہیے تو اسے ٹرانسفر کر لیتے ہیں اس بڑے سے برطن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو سفید چھوٹ چھوٹ سے سیڈز نظر آ رہے ہوں گے اس کی جو سیڈز ہوتے ہیں وہ جیلی جیسے ہوتے ہیں ہم اسے اس طرح سے پانی جتنا آپ کو ضرورت ہو تو اس کے حساب سے اب اس میں پانی آپ کو ایڈ کر لینا ہے یہاں پر ہم کل ملا کر پانچ گلاس پہلے ایڈ کریں گے پھر ہم شوگر سیرف بنائیں گے اس میں بھی ہمیں پانی ایڈ کرنا ہے تو یہ پانچ گلاس پانی ہم نے اس میں ڈال لیا ہے اب ہم اس کے ہاتھوں سے مکسنگ کریں گے یہ کام آپ کو ہاتھ سے ہی کرنا پڑے گا اگر آپ کسی بلینڈر میں ڈال کے اسے کریں گے تو اس کے جو سیٹس ہیں وہ بھی ساتھ میں پس جائیں گے اور وہ تھوڑے سے کڑوے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کا شربت جو ہے وہ ایک دم کڑوا ہو جائے گا تو یہ پروسس آپ کو ہاتھ سے کرنا پڑے گا ہاتھ سے آپ اس کا بلکل اس طرح سے مسل مسل کر پلپ الگ کر لیجئے گا تو اس طرح سے مسل لینے سے اس کے جو بیج ہیں وہ الگ ہو جائیں گے اور جتنا ریشہ ہوگا وہ بھی بلکل الگ ہو جائے گا تو یہ ہم نے کر لیا ہے اچھے سے یہ مکس ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم نے لے لی ہے ایک کپ چینی اس میں بھی ایک گلاس پانی ڈال کر اسے میلٹ کر لیں گے تو میٹھا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ رکھئے گا آپ ویسے ایک چھے گلاس شربت میں یہاں پر ایک کپ چینی بلکل پرفیکٹ تھی تو یہ چینی اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے جو باقی بچی ہوئی ہے وہ بھی ہمارے شربت کے ساتھ اچھے سے بعد میں ہم مکس کر لیں گے اب ہم اسے اچھی طرح سے چھان لینا ہے تو اس طرح سے چھاننے سے جو اس میں ریشہ ہوگا یا اس کے جو سیٹس ہیں وہ سب الگ ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ وائٹ سیٹس آپ کو یہ الگ نظر آ رہے ہیں ہوں گے یہ جیلی جیسے ہوتے ہیں اور تھوڑے سے ٹیسٹ میں کڑوے ہوتے ہیں تو آپ ہاتھ سے ہی مکس کریے گا اگر آپ اسے مکسر میں کریں گے تو یہ بھی ساتھ میں پس جائیں گے اور آپ کشر بچ جو ہے کڑوہ ہو جائے گا تو یہ سارا گودہ ہم نے اس کا الگ کر لیا ہے چھان کر اب اچھے سے اسے پھر سے ہم مکس کریں گے اور اس کو سرف کرنے کے لئے خوب سارا ہمیں چاہیے آئیس آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر ہے بلکل اس میں ہم نے کوئی کلر ایڈ نہیں کیا ہے اس کا اپنا ہی کلر اتنا خوبصورت سا ہوتا ہے اور پینے میں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے گرمیوں میں ہمارے آئیسے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور یہ پیٹ کے لئے بھی کافی فائدے مند ہوتا ہے تو جتنا آپ کو ٹھنڈا رکھنا ہو اس کے حساب سے آپ آئس کیوبز گلاس میں ڈال لیجئے گا اور ایک ہی ٹائم میں یہ آپ کو سارا ختم کرنا ہوگا کیونکہ جیسے اگر آپ اسے رکھ دیں گے تو یہ بلکل جیلی جیسا بن جائے گا تو اسے جتنا آپ کو بنانا ہو اتنا بنائیے گا اور ایک ساتھ چینج ہو جائے گا تو ہے نا مزیدار شربت تو چینل کو کر لیجئے گا ہمارے سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک تو بہت ہی ضائقے دار بہت ہی ٹیسٹی ہمارے شربت بن کر بڑی آسانی سے تیار ہو چکا ہے اور پینے میں بہت ہی لا جواب اور پیٹ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے تو گرمی میں ضرور بنا کر اسے ٹیسٹ کیجئے گا مزیدار بنتا ہے تو ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ